خاتون ہیں اور گھر سے بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اپنے سکلز جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگوں کو دکھا رہی ہیں اور آن لائن بزنس کر رہی ہیں اور اچھا خاصہ سیٹ اپ ان کا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کے آئیڈیاز اور اس طرح کے لوگوں سے ایکسپیڈنس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو مدعو کریں اور ان سے پوچھیں ان کی کہانی ان کی زبانی کہ کس طریقے سے انہیں آن لائن بزنس شروع کیا اور آج اچھا خاصہ سیٹ اپنیش ہو گیا اور اچھے خاصی ان کو ارننگ آ رہی ہے اور لوگ ان کے کام کو بہت پسند کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اریہا ایمان اسلام علیکم مالیکم کیسی ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر اریہا لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو سپورٹ نہیں ہوتی عورتوں کو ایک پوش چاہیی ہوتی ہے ملکل ہے تو پھر عورت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر سکتی ہے تو آپ کی موٹیویشن کون بنا میری موٹیویشن اگر دیکھا جائے فیملی میں تو میرے ان لوگ نے میں سے میری مادر ان لوگ نے بہت سپورٹ کیا اور ان کا رول بہت اچھا لگتا تھا وہ کہتی تو آپ نے جو شو کورا کرنا ہے نا آپ کرو نیا آپ کو سپورٹ کروں گی تو آپ نے پھر ان لائن بزنس شروع کیا میں ان لائن بزنس چارٹ کیا ان کی اجازت سے ان کی مرزی سے اور در سے پیرنٹ سائٹ سے بھی میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا باقیوں نے بھی سب نے کیا اوپیس ہی ہز بین نے بچوں نے ساہر ہے وہ تو ان کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا لیکن یہ کہ یہ ایک ایک انیکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ مادر ان لوگ آپ کو سپورٹ کریں اور یہ ان کی سپورٹ تھی کہ انہوں نے موٹیویشن بہت کیا بہت سکش تھی تھی میری چھوٹی چھوٹی بنائی چیزوں پر اور انہیں سب سے شیئر کرتی تو پتہ کیسے چلا ان کو کہ آپ کے اندر یہ سکلز ہیں آپ اس طرح کی چیزیں بنا سکتی ہیں ہوم میں چیزیں ڈیکور پیسز یہ سب کچھ آپ بناتی کیسے پتہ چلا آپ کی ساز کو گھر میں شادی کر کے جب آئی چیزیں بناتی تھی اصل میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بناتی نہیں تھی لیکن یہ فارغ ٹائم میں گھر میں ہوتی نا کوئی چیز پڑی ہے اس کو رینویٹ کر دینا کوئی خراب ہوئی بھی کیسے ہاتھ ہیں تو آپ اس کا فارغ ٹائم ہوتا ہے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں آپ نے جو آپنا شوک پورا کرنا ہے آپ کریں تو انہوں نے یہ بڑی اچھی میلی وٹی مٹ دی تو کلنا چائم ہو گیا آپ کریے اچھا ان لائن بزنس میں نے جب سٹارٹ کیا تھا ٹو تاؤزن سکسٹین میں سٹارٹ کیا تھا لیکن جب میں اس کو ایک پریٹ فارم پر پریزنٹ کرنا اور پھر آرڈر ورک سٹارٹ کرنا وہ میں نے 2018 میں سٹارٹ کیا اور سٹارٹ میں تو بلکل ایک جسے کہہ رکھتے ہیں بہت چھوٹے لیول پہ تھا فلاورز میں بناتی تھی کلے فلاورز اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے الحمدلیلا بہت جلدی میں اپنی آؤٹلیٹ لانچ کرنے والی ہوں اور ماشاءاللہ اس لیول پہ جلا گیا اور الحمدلیلا کیا بہت ہے اچھے مجھے پتا یہ گھڑیاں بناتی ہیں کتنی خوبصورت خوبصورت یہ سارا ٹوٹلی گھر پہ ڈیزائن ہوا ہے اور یہ اب تو ہم وڈ پینٹر ہو گئے ہیں لیکن اس میں یہ کہ اس میں جتنی ٹکنیک ڈیوز ہوئی ہے اس میں کسی میں کوئی ٹکنیک ہے کسی میں کوئی ٹکنیک ہے جیسے اب یہ جو کلوکس ہیں اس میں کسی میں ہم نے سٹینسلنگ کی ہوئی ہے کسی میں ڈیکو پیج آرٹ ایک ہوتی ہے وہ کیا ہوگا ہے پینٹنگ بے ہوتی ہے پینٹنگ کا ٹچ ہوتا ہے اس کے اندر اور جو بیسکلی امیج ہوتا ہے وہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیکو پیج آرٹ سے اسی طرح ڈیفرن چیزوں میں ڈیفرن ٹکنیک ہے اب یہ والا جو ویلکم نوٹ کا ایک ڈوڑ ریت پڑا ہے اس کے اندر ہم نے وڈ کو برن کر کے اس کی سٹیننگ کو انہانس کیا ہے اور یہ برننگ سے سارا ہوا ہے اس پر پینٹنگ نہیں ہے یہ برننگ سے ہم نے اس کو سٹینن کر کے اور اس کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے کوئی مجھے لگتا ہے گھر کا ایڈرس اور نام اپنی تختی بھی لگوا ہے باہر گھر کے بھار تو اس طرح پورا ایڈرس کر کے لگا سکتے ہیں کتنا چھا یونیک آئیڈیا ہے بالکل ایسے ہی ہے اور یہ ٹوٹل ہمارا جو کام ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے سٹیبل کہ یہ واٹر پروف ہوتا ہے اور اگر کسی نے ویدر ریزسٹنٹ باہر کے لیے بنوانا ہو تو وہ بھی ایک آپشر مائی پاس ہوتا ہے کہ ہم اس میں جیسے اب یہ شیٹ جو یوز ہوئی ہیں ووڈ کی یا ایم ڈی ایف کی یہ ویدر کو اتنا ریزسٹ نہیں کرتی لیکن اس کے جگہ پہ سیم کام پی وی سیو شیٹ پہ ہو جاتا ہے اور وہ ویدر ریزسٹ کرتا ہے دیکھنے والے کو بتائیں کتنے میں شروع ہو جاتا ہے ان لائن بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا اور کتنے پیسے لگتے ہیں شروع میں اور آپ کتنے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں مغیر ارنگ جو آتی ہے پروفٹ کی وہ کتنے قائم بعد آتی ہے ساری باتوں کا جواب دیجئے اچھا یہ اب ایسا ہے کہ جب سٹارٹ کرنے کے اوپر ہے اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ نے ایزا ارنگ کے طور پر سٹارٹ کرنا ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کو ہر چیز کے لیے اچھی جو ہے انویسمنٹ لگانی پڑتی ہے لیکن آپ نے ایک شوق کے لیے اور سائد ارنگ کے لیے سٹارٹ کرنا ہے تو وہ میں تو کہتی ہوں سو ٹین تھاؤزن سے بھی سٹارٹ ہو سکتا اور میں نے یہ کیا ہے اور ٹین تھاؤزن میں سادہ باتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑی منی ڈیوی ہوگی ہے اوہر ویسی بھی ایک کلے کے فلاور سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اتنا جو چیپ سارا اور درومیٹی جو لیتا ہے کچھ بھی نہیں وہ کلپ ہوتی ہے اور اس سے وہ کلے بنتی تھی اور وہ ہی اسی سے فلاور بنتی تھی ساری آپ کے ہاتھ کی مہنت ہوتی کہ آپ اس فلاور کو کتنا اچھ سے پریزنٹ کرتے ہو کتنی دیر میں بنا لیتی تھی وہ فلاور پر میں نے پریکٹس میں بہت ٹائم دیا لیکن فلاور بنانے مجھے پھر ایک فلاور 10-15 منٹ میں بنتا تھا اور وہ اچھا وہ میرے ہاتھ پر تھا شروع میں جب سیل کرتی تھی اس ٹائم میں 2016-18 کے درمیان میں تو اس ٹائم شروع میں میں فلاور 25-80 روپیز تک کا سیل کرتی تھی اور جب میرا تھوڑی ایک سپرٹ لیول آ گیا فلاور کی ڈیفرنٹ قسموں کو میں نے بنایا تو میرا وہی فلاور 200 سے 230 تک بھی سیل ہوا ہے سنگل 1.5 انچ فلاور تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ آن لائن ہی میں زیادہ پرچیزنگ کرتی ہوں لیکن اگر وہ اگزسٹ کر رہی ہے یہاں لاہور میں شاپ تو میں ایک بافہ ضرور وزٹ کرتی ہوں ان کی ساری ورائیٹی دیکھتی ہوں اس میں سے اپنی چیزیں سلیکٹ کرتی ہوں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے لینی ہے اور پھر میں آن لائن ڈیل کرتی ہوں تو چیز خریدتے وقت یہ خیال رکھتی ہے کہ اگر میں نے اپنی چیز میں استعمال کرنا ہے تو میں نے جو سیلنگ کے لیے اس کو پروڈکٹ لگانا ہے تو سامنے جو کنزیومر ہے جو خرید رہے اس کی سوچ اور اس کی ویلی اور اس کی پاکٹ کے حساب سے چیز بناوں جی بلکل ایسے یہ ایک بہت بڑا اچھا پوائنٹ ہوتا ہے سٹرونگ پوائنٹ اب یہی میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دیتی ہوں کسٹمر پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا فورڈ کر سکتا ہے یا وہ کس طرح کسٹمائز کرواتا ہے ظاہر ہے جو ہم نے اپنی پریزنٹ کرنا ہے شاپ میں ہم نے تو بیس سے بیس پریزنٹ کرنا ہے لیکن کسٹمر کا اپنا ہوتا ہے کہ اسے کتنے اب آج کل چلے میں ہیں نکاح پلیٹر چلے میں ہیں یا دودھ پلائی گلاس چلے میں ہیں اس کی آپ کو دیکوریشن زیادہ چاہیی ہوتی یا دیوریبیلیٹی آپ کو اتنا کنسرن نہیں ہوتا دیکھائیں گے یہ تیشو باکس ہے پیچھے سے بھی دکھائیے گا یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ یہاں سے سلائیڈ کرتا ہے اور پھر یہاں سے اس میں تیشو باکس سلائیڈ کرتے ہیں یہ آپ پہلے پورا ایسے اوپر سیدھا کر کے دکھائیں سامنے کتنا خوبصورت پیار ہے اگر آپ غور کریں گی تو کوئی ایسا چیز نہیں ہے آپ کو لگے کہ اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں لگے اس کی جو سمپلی سٹی ہے اور بہت ایسا ہے ہماری تیبل پر سائیڈ پڑھا ہے بلکل الگ سے نا ہائی کیچنگ ہے اور یہ میرا اپنا ڈیزائن دا ایکن سے انسپائر نہیں تھا جب میں نے اس کو بنانے لگی میں نے بہت ایڈیاز تھے بیس ہمارے پاس ہوتی ہے جب میں نے اس کو کلر کیا تو بیر زیر میں فورا آیا اس کی یہ بیوٹی ہے اسی کو ہی مینٹین کرنا تو پھر اب یہ اسی کی کاس کی بات کر لیتا ہے ہم نے ایک انہینسر لگایا میں یہ ایک ایکسٹر چیز ہے جو صرف ڈیکوریشن کے لیے اس کے بغیر بھی یہ ایک لکشیری اس کو کلاسک لک دے رہا ہے اس کو کلاسک لک دے رہا ہے اس طرح کی چیزوں کے ایکسپینس لگ جاتا ہے چیزیں دسپلی کر کے یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا قدم رکھا آن لائن بزنس میں اور آج وہ ایک کامیاب بزنس منٹ بن چکی ہیں آن لائن کام کر رہی ہیں پیسہ بھی کماری ہے اور اپنی چیزوں کو اوڈ ورڈ پرموٹ کری باہر سے بھی آرڈرز آتے ہیں اس طرح کیا آپ نے کیا ہے یا پاکستان کی مارکٹ کو کیٹر کر رہی ہے باہر سے اس طرح نہیں آتے ابھی ڈیریکٹ باہر ڈلیوری مشکل ہے لیکن باہر کی میری کسٹمر اس طرح سے ہیں کہ ان کا کوئی جاننے والا آرہا ہے وہ میرے پاس ان کے آرڈر بک ہوتے ہیں میری بہت اچھے کسٹمر ہیں وہ انہوں نے الائن کیا ہوتا ہے کہ اب میرے بچوں کی برڈے آ رہی ہے اس منت میں اس منت میں ادھر سے کوئی آئے تو آپ نے بھیج دینا ہے ادھر سے کوئی جائے تو آپ نے بھیج دینا ہے تو میں ان کے گھر تک ڈلیوری کرتی ہوں وہ آگے پھر دبائی میں وہ رہتی ہیں وہ وہاں اس طرح آگے ان کے جاننے والے جیسے وہ کرتے ہیں تو آرڈر کرتے ہیں تو وہ ان کو پرموٹ کر دیتی ہیں وہاں پر اور کیا کے چیزیں بناتی ہیں آپ ہمyuڈ پا کام کرنا ہیں اور جیسے ہوم مٹ پر آنداز ہوتے ہیں ہم مٹ چوڑیاں ہوتی ہیں ہم مٹ خ export ہوتے ہیں اس طرح کی بریاں یہ وہ چیزیں conflict دی pipelines جی 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 پر میں نے کام کیا اور کافی کام کیا پر جی چیزیں خلل روری پہ جی پر وہ Diaz تطرف جی رہ وatellی وہ واقع appliاری پٹ گوosing جی وڈی وشٹے جی طرف package یہ جو مہنڈی مائیوں کیلڈلگی ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ چیز وہ میں نے اس پر بہت کام کیا پھر وہ جو کسٹمائز خود صاحب کہہ رہی ہیں وہ بھی اس پر بھی کام کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد میں اس پر شیفٹ ہو گئی اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرا ایسا کسٹمر جس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بنانا ہے تو پھر میں ان کو بنا دیتی ہوں اور ادر وائز میں اس پر شیفٹ ہو گئی ہوں کیونکہ وہ ایک سیزنل آئٹم تھا اور مجھے اپنی اس کی طرف جرنی برقرار رکھ چیزوں کا سیل ہونا آن لائن پیج پہ جو ہے ٹرافک لانا سب چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے مارکٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آن لائن بزنس کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا آن لائن بزنس میں میرا جہاں تک ایک سیرینس ہے شاید جو آپ نے اب تک سونا اس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہو میں نے دویسٹی کے لیے گروپس بنے ہوتے ہیں گروپس بنے ہوتے ہیں میں نے ان میں جا کے لوکل اپنے کسٹمرز کو جنریٹ کیا وہ اس طرح سے کہ جب آپ پیج پہ لگ جاتے ہیں تو آپ کی آرڈینس ہے ان نون آرڈینس ہے جب آپ گروپ میں ایکٹیو ہوتے ہو وہاں پوسٹ کر رہے ہو سب آپ کو جانتے ہیں وہاں انہیں پتہ آپ ایک کام کر رہے ہو آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور آپ یقین کریں کہ ابھی میرا پیج اتنا وہ نہیں ڈیویلپ ہوا لیکن یہ کہ گروپس سے ہی ایک کسٹمر پوری چین منا دیتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہی کام کریں وہ آگے ریفر کرتے ہیں اور پوری ایک چین کرتے ہو جاتی ہے اور وہیں سے الحمدللہ اتنے آ ہوتے ہیں کہ اب مجھے ماشاءاللہ سے ہیلپ رکھنے پڑے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہیلپ کروائیں اور ایک پوری ٹیم بن گئی ہے لیبر ہائر کرنی پڑی ہے کہ وہ ہم کام کریں میرا ماشاءاللہ سے تھین بچے ہیں دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے وہی سب سے بڑا کے سمر بیٹی میری سب سے بڑی چوہے ہی ہے پھر سیون اور پھر چھوٹا ثب سے بیٹا ہے تو تو بیٹیوں بھی یہی کام میں لگے رہے لیتے ہوں گے کہ اب آپ بیٹھیں ہوں گے آپ کساتھی دیتے ہوں گے اس سے بچوں کی بھی بڑے جاگر ہوتے ہیں بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ماں ایسی ہوگا ہے اور ان کے لئے ایک اب یہ دیکھیں نا ہر طرف کلر پڑے میں اور انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ کھیل سکتے ہیں ان سے ایکٹیوٹی ہے جو آپ کا بیسٹیج مٹیریل ہے اس کو اس کو کھیل لیتے ہوں گے کھل لیتے ہوں گے اور ایسے بچے کچھ نہیں چیز کے لیے چفتہ بنا کر دکھاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کی یہ سب بنا رہی ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں بچے بھی ہیں ماشاءاللہ آپ گھر بھی دیکھ رہی ہیں اچھی بہو بھی ہیں ٹھیک ہے خاون کو بھی سمال لی ہیں ایک اور بچہ چار بچہ ہوگا تو ان سب لوگوں کو آپ دیکھ بھی رہی ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپین کر رہی ہیں اور اپنے میکر کو بھی جا کے دیکھتے ہیں ان کے سہلیاں بھی ہوں گی ٹھیک ہے پھر کام سب چیزوں کو مینج کیسے کرتے ہیں کیسے ٹائم دیتے ہیں یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے ہیں باہر نہیں کھا سکتے ہیں تو بچوں کے زمداری بہت ہے کیا یہ بتائیے کہ آپ جیسی عورت گھر میں کھانا نہیں پکاتی؟ گھر میں ہی کھانا بنتا ہے سارے کام گھر کے میں خود ہی کرتی ہوں تقریباً ایک ہوسیل پرکھی ہیں لیکن باقی مین کام میں خود ہی کرتی ہوں کھانا کھانا وغیرہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پیشن پر ڈیپینڈ کرتا آپ کتنے پیشنیٹ ہو اور آپ کس طرح چیزوں کو مینج کیا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مینج کرنا ایک بہت ٹف ٹاسک ہے اور مجھ سے بہت دوگ یہی پوچھتے ہیں اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے اور مجھے اس کام میں آئے وے آپ دیکھ لیں سات آٹھ سال ہو گئے کہ جس ٹائم میں آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے فل کنسنریشن اسی پہ رکھو آپ فیملی کے ساتھ ہو صرف فیملی کے طرف دھیان دو یہ نا سوچو بیچے کیا کام رہتا ہے کیا آرڈر رہتا ہے کیا نہیں اور جب آپ اپنے ورک ٹائم میں ہو آپ اپنا پورا کا پورا دھیان اس میں رکھو پھر آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ سارے کام اپنے کلوز کر کے اور سب کچھ کر کے پھر آپ تسلیس اس پہ دھیان دو تو آپ یقین کریں چار گھنڈے کا کام دو گھنڈے میں ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کی چیزوں کو دیکھ کے اور آپ جیسی کامیاب عورتے جو ہیں مجھے بہت پسند ہے میں پوری جتنی بھی میری بہنیں ہیں عورتیں ہیں میں سب کچھ آتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کریں آپ کی جو ایکسٹرا سکلز ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں اپنے ٹیلنڈ کو سامنے لے کر آئیں عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں اور مرد کی شانہ بشانہ اپنا گھر سپورٹ کر سکتی ہیں گھر چلا سکتی ہیں ضروری نہیں ہے گھر کی ساری ذمہ داریاں سارا خرچہ ساری مہنے جو آپ کے صرف آپ کے گھر کا شہر ہی کرے آپ کے گھر کا فرد ہی آپ کا بھائی آپ کا باپ ہی کرے بیٹیاں بھی ساتھ دے سکتی ہیں بیویاں بھی ساتھ دے سکتی ہیں مائے بھی بچوں کے لیے ایک سپورٹ کا ہاتھ بن سکتی ہیں صرف آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے پھر مجھے لگتا ہے پورا ایک گھرانہ مل کے ایک اچھا شہری اور ایک اچھا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں